ملاقات کی تاریخ جوابی حکمت عملی مرتب کی جائے گی عام انتخابات کے لئے مشاورت کا آغاز الیکشن کمیشن نے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت نامیں بھیجوا دیئے چیرمند تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمن کو مشاورت کے لئے آج بلالیا گیا شہباز شریف کو کل مدو کیا گیا ہے عاصف علی زرداری کو انتیس اگست کو الیکشن کمیشن کی ہیڈکوارٹر آنے کا دعوت نامہ ارسال تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی مشاورت کی دعوت قبول کر لی تین رکنی وفت الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرے گا پی ٹی آئی وفت میں بیریسٹر علی گوہر علی زفر اور عمر نیازی شامل ہوں گے وفت چیرمن پی ٹی آئی کے نمائندگی کرے گا نون لیگ نے انتخابات پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے ساتھ رکنی پارٹی وفت تشکیل دے دیا ایسین اقبال، آزم نظیر طارر، زاہد حامد، رانہ سناؤلہ، خواجہ ساد رفیق، امیر مقام اور اطا طارر وفت میں شامل توشہ خانہ کے اس بادیوں نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا تین مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جل بھیج دیا ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہائی کورٹ پہلے اپیلوں پر سماعت کریں عدالت آلیہ میں ہونے والی پروسیڈنگ کو دیکھیں گے، پھر مقدمہ سنیں گے چیرس جسٹس کے چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس وکیل الیکشن کمیشن پر اظہار برہمی سماعت آج دوپہر ایک بجے پھر ہوگی چیرمن پی ٹی آئی اربو روپے کی کرپشن میں ملوث بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امریکہ جا کر کہا تھا کہ میں نواز شریف کے جیل میں کمرے سے ایسی اترواؤں گا دھرنوں کے وقت کہتے تھے کہ نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالوں گا سابق وزیر آزم نے پاکستانی قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا ان کو گھنڈا گردی سکھائی اوپوزیشن میں دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں گفتگو مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی مزید پانچ روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سیماہی ارجسمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی اطلاق لائف لائن اور کیل ایکٹری سارفین پر نہیں ہوگا لاہور کی زلی انتظامیہ نے مارکٹوں کے اوقات کار کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام مارکٹیں، مالز، بیکریان اور دکانیں رات گیارہ بجے بند ہوں گی ہوتلز اور کافی شاپز بھی رات گیارہ بجے تک بند کرنا ضروری سارے بارہ بجے تک ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی لیبارٹریز، پیٹرول، پمپ، سینجی سٹیشنز، دودھ کی دکانیں اور تنور بدستور کھلے رہیں گے نوٹفیکیشن جاری گورننس اندھ کا عمران خان ٹی سوری سے فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے وفت کی ملاقات عوام کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال شہر قائد کے انفرسٹرکچر کی بہتری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تباہ افاقی تعلیمی بورٹ کا انٹرمیڈیئر امتحانات کے نتائج کا اعلان پنجاب گروپ آف کالوجز کے طلبہ کی شاندار کارکردی کی کی روایت برقرار بری میڈیکل گروپ میں شاہ نور کی ایک ہزار پیچتر نمبر لے کر پہلی پوزیشن کامرس گروپ کے نتائج میں تینوں پوزیشن پنجاب کالوجز کے نام جڑوان شہروں میں موسلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور سیالکورڈ نارووال گجرات منڈی بہالدین گجران والا میں بھی آج بارش متوقع مری گلیات اٹک جہلم چکوال پشاور سوابی اور سوات میں بھی بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات